بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو سارا سکچن آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار لوگیا پاپری چارٹ کی ریسپی جیسے آپ دیکھ رہیں بہت مزے کی بنتی ہے بہت ایزی کوئک ریسپی ہے اس کی رمضان کے لیے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو پلیس سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن پریس کریں آپ دے فرنس این فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں چلے سٹارٹ کرتے ہیں لوگیا پاپری چارٹ ریڈی کرنے کے لیے سبسکرائے یہاں میں نے ایک کپ لوگیا لیا ہے بوائل لوگیا اس میں ہاف ٹی سپون نمک اٹھ کروں گی آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے بھی انگلت لیں ہاف ٹی سپون لال مرش کا پاوڈر اٹھ کروں گی ہاف ٹی سپون چارٹ مسالہ اٹھ کروں گی ایک چھوٹے سائز کا ٹماتر میں نے لیا تھا جس کو میں نے چاپ کرتی ہے اس کے میں نے بیج نکال دیئے تھے ہاف پیاس لیا ہے جس کو میں نے چاپ کرتی ہے ایک چھوٹے سائز کا آلو لیا ہے جس کو بھی میں نے بوائل کر کے کیوب کٹ کرتی ہے یہ اٹھ کروں گی اور تھوڑا سا دھنیا اٹھ کروں گی مکس کروں گی لوگیا ریڈی ہو گیا اب میں اس کو سائٹ پہ رکھتی ہوں پاپری یہی ریڈی کرتے ہیں پاپری بنانے کے لیے یہاں میں نے ون ایندہ ہاف کپ میدھا لیے اس میں میں اٹھ کروں گی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اجوائن مکس کروں گا دونوں چیزوں کو اچھے سے اب اس میں اٹھ کروں گی 3 ٹی بل سپون گھی اور اس کو دوبارہ اچھے سے مکس کروں گی ایک کرمبلی سا ٹیکسچر آنے تک اس کو ہم لوگوں نے مکس کرنا ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیکچر میں جب یہ آ جائے گا پھر اس میں ہم لوگ پانی اٹھ کریں گے اور اس کو گھن دیں گے یہاں میں نے ہاف کپ پانی دیا ہے یہ آہستہ آہستہ کر کے اس میں اٹھ کریں گے اور اس کو گھن دیں گے تو یہ دو جو ہے یہ ریڈی ہو گیا اب اس کو کور کر کے 10 سے 15 منٹس ہم لوگوں نے ریسٹ دے دینی ہے تو 10 منٹس ہو گئے ہیں اب اس کو اتفا پھر گھن دیں گے یہ دیکھیں یہ ایک دو ریڈی ہو گیا اب میں نیچے تھوڑا سا میدر ڈسٹ کروں گی اور اب اس کو میں بیلیں گی آپ لوگ اس کے چھوٹے سے پیڑے بنا کے تو پھر بھی آپ لوگ اس کو بیل سکتے ہیں اس طرح ذرا آسانی ہو جاتی ہے میں اس طرح بیلٹری ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو بیل دی ہے یہ دیکھیں اتنا پتلا میں نے اس کو بیل دی ہے اب ایک کوکی کٹر لیں گے یا کوئی گلاس لیں گے سٹیل کا اور اس سے اس کو شیپ دے دیں گے اس طرح سارے کٹ کر کے تو اس کو ہم لوگوں نے فوق کے ساتھ پھرک کر دینا ہے فوق کے ساتھ پھرک کرتے جائیں گے اور اس کو دیکھیں اس طرح یہ بن گئی ہے سائٹ پہ رکھتے جائیں گے اور اس کو دوبارہ رول کر کے اور اس کے دوبارہ ہم لوگوں نے اسی طرح پاپٹیاں بنا دینا ہے اس طرح کی پاپٹیاں بن گئی ہیں اب ان کو فرائے کرتے ہیں پاپری فرائی کرنے کے لئے یہاں اوائل میں نے میٹیم ٹو ہائی فلیم پہ گرم کر دیئے اب اس میں میں پاپرییں ڈالوں گی دھنڈے اوائل میں اس کو ہم لوگوں نے نہیں ڈالنا ہے سائٹس چینج کریں گے سات سات جو ہمیں لگ رہے کہ فرائی ہو گئے ہیں ایک سائٹ سے تو یہ فرائی ہو گئے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن کلر ان کا آگ ہے میں اس کو نہیں کٹتی ہوں پاپری بھی ریڈی ہو گئی ہے ہماری اور لوگیا بھی ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے اسیمبلنگ کرتے ہیں سب سے پیل ایک پلیٹ میں ایک پاپری لیں گے 1 تی سپون لوگیا ڈالیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی گرین والی چٹنی ایٹ کریں گے یہ نورمل دھنی پودینے کی چٹنی ہے تھوڑا سا دہی ایٹ کروں گی یہ وسک دہی میں نے دیا تھا اور بہت تھوڑی سی اوپر املی کی چٹنی ایٹ کروں گی اور آخر میں اوپر میں اس پہ چاٹ مسالہ سپرنکل کروں گی تو یہ دیکھیں بہت مزیدار لوگیا پاپری چاٹ تیار ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو اب اس کو میں سائٹ پہ رکھتی ہوں اور اسی طرح میں باقی سارے بنا لوں گی بہت مزیدار لوگیا پاپری چاٹ تیار ہے بہت مزے کی بنتی ہے بہت ایزی ریسپی ہے اس کی رمضان کے لیے آپ اس کو بنا سکتے بہت مزے کی لگے گی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن پریس کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی